دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے تندرست انڈیا چینل میں دوستو پریگننسی کے دوران گروتی محلہ جو کچھ بھی کھاتی ہے اس سے پہلے اس کو کئی بار سوچنا پڑتا ہے جن چیزوں سے گروتی محلہ کو فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں کو گروتی محلہیں گربہ وسطہ کے دوران سیون ضرور کرتی ہیں اور جن چیزوں کو آوائٹ کرنا چاہیے انہیں وہ آوائٹ بھی کرتی ہیں کیونکہ ماں کا دل ماں ہی جانتی ہیں اور جو بھی گربہ وسطہ کے دوران گروتی محلہ کھاتی ہے یہ سوچ کر کھاتی ہے کہ اس سے ان کے ششو کا بہتر وکاس ہوگا وہ اپنے سواد کی پرواہ نہیں کرتی کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کیول سیزنیبل ہوتی ہیں یعنی کہ کچھ سمیں کے لیے آتی ہیں اور اگر ان کا سیزن نکل جائے تو دوبارہ نہیں مل پاتی تو ایسا ہی ایک فل ہے جامون جو کیول سیزن میں آتا ہے لیکن گروتی محلہ کے من میں یہ کنفیوزن رہتی ہے کہ گربہ وسطہ کے دوران کیا جامون کا سیون کرنا چاہیے یا نہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوست وردک چیز اس سیزن میں آئے اور گروتی محلہ اس سوست وردک چیز کا لاب اٹھائے بنا ہی اور وہ سوست وردک چیز نکل جائے اس کا سیزن ختم ہو جائے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پریگننسی کے دوران جامون کھانے کے فائدوں کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ دوستو اس وقت جو ہے جامون کا سیزن چل رہا ہے اور گروتی محلہوں کو بہچک جامون کا سیون کرنا چاہیے جامون ایک ایسا فل ہے جو آپ کو ہر جگہ آسانی سے مل جائے گا اس کے پریگننسی میں سیون کرنے کے دھیرو فائدے ہیں پوشک تطووں سے بھرپور جامون کیلشیم، ویٹامین سی، آئرن، پوٹاشیم جیسے ضروری پوشک تطووں سے سمریت ہوتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جامون کھانے کے کیا فائدے ہیں ساتھ ہم بتائیں گے کہ کتنی مہترہ میں گروتی محلہوں کو جامون کھانا چاہیے اور کب گروتی محلہوں کو جامون کا سیون نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے بات کریں گے فائدوں کے بارے میں جامون پوشک تطووں سے بھرپور ہوتا ہے جامون میں کیلشیم، ویٹامین سی، آئرن اور پوٹاشیم جیسے ضروری پوشک تطو ہوتے ہیں اس میں موجود ویٹامین اور کھنیش ہڈیوں کو مجبوط کرنے اور گروتی محلہوں کی ایمینوٹی کو بہتر کرنے میں مدد کرتے ہیں گروتی محلہ کی پاچن کریا کو صدارتا ہے جامون جامون کا نیمت سیون کرنے سے گروتی محلہوں کو جو پاچن سمندی سمسیائیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں جامون کا سیون کرنے سے دست علصر جیسی سمسیائوں سے راحت ملتی ہے جو گروتی محلہیں جامون کا سیون سیزن میں کرتی ہیں ان کو ایک تو گیس، کھٹے ڈاکار، پیٹ میں جلن ہونا، کبج ہونا، سانس پھولنے جیسی سمسیائیں نہیں ہوتی اور ان کی پاچن پرنالی بہتر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ان کا پیٹ بھی سوست رہتا ہے اور گروتی محلہ ہلکا محسوس کرتی ہے دوستو پریگننسی میں ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ سبھی لوگ اس سے واقف ہیں اور گربہ بستہ میں ہائی بلڈ پریشر ایک عام سمسیہ ہے چونکہ جامون میں پوٹاشیم اور انٹی آکسیڈنٹ اچھی ماترہ میں موجود ہوتے ہیں اس لیے یہ آپ کو پوری گربہ بستہ کے دوران اورجہ پہنچانے کا ایک بہترین سروت ہے یہ آپ کے بلڈ پریشر سبندی جوکن کو کم کرتا ہے ایمینوٹی کو بہتر کرتا ہے جامون انٹی آکسیڈنٹ سے سمرید ہوتا ہے اس سے گروتی محلاؤں کی ایمینوٹی بہتر ہوتی ہے اور اگر گروتی محلاؤں کی ایمینوٹی بہتر ہوگی تو ان کی روپ پر تیروتک جو شمتہ ہے وہ بہتر ہوگی ان کو سکرمنٹ سے بچا ہوگا ان کو انفیکشن نہیں ہوگی ان کو جلدی بیماریاں نہیں لگیں گی جامون میں ایسے کئی طرح کے ویٹامینز اور انزائن پائے جاتے ہیں جو دل کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں گربہ بستہ کے دوران جامون کا سیون کرنے سے نہ صرف ماں بلکہ ششو کا بھی دل سوست رہتا ہے اس سے ماں کو کسی طرح کی دل کی بیماری نہیں ہوتی ساتھ ہی ساتھ بچے کو بھی اس روپ کا فیلنے کا ڈر کافی زیادہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آنکھوں کی درشتی کے لیے جامون کافی زیادہ لابدائک ہوتا ہے گربہ بستہ میں اس کا سیون ماں اور بچے دونوں کی درشتی بہتر کرنے میں کام آتا ہے اور جامون میں انٹی کینسر کوالٹی ہوتی ہے وہ محلائیں جن میں کینسر کی سمبھاونا زیادہ ہوتی ہے انہیں جامون کا نیمت سیون کافی لابکاری ہوتا ہے جامون ایسے کسی بھی بیماری کو گرب میں پل رہے بچے تک فیلنے سے روپتا ہے دوستو اکثر گروتی محلاؤں میں ایک شکایت یہ رہتی ہے کہ ان کے ششو کو پروپر طریقے سے آکسیجن نہیں مل پاتی پروپر طریقے سے ان کو رکھ سنچار ششو کو گرب نال کے جریعے نہیں مل پاتا لیکن جامون کھانے سے رکھ سنچار درست ہوتا ہے اور جامون کھانے سے پلسنٹا یعنی گرب نال کے جریعے ششو کو پروپر طریقے سے رکھ سنچار ملتا ہے پروپر طریقے سے اس کو آکسیجن ملتی ہے ساتھی ساتھ ماں کی جو رکھت وہنیوں ہوتی ہے اس میں رکھت کا سنچار ٹھیک ڈھنگ سے ہوتا ہے اور ششو جو ہے سوست بنا رہتا ہے جامون رکھت سنچار کو صحیح رکھنے میں سب سے بہتر اوپائے ہیں جامون کا سیون رکھت وہنیوں کی کارے پر نالی کو صدارنے کا کام کرتا ہے جو بچے کی رسوست کے لیے بہت لاپکاری ہوتا ہے دوستو گربہ بستہ میں انیمیا کا خطرہ بھی زیادہ رہتا ہے جامون میں انٹی اوکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس لیے ایمینوٹی کو بڑھاتا ہے اور لال رکھت کوشکاؤں کا نرمان کرتا ہے اس میں کافی ماترہ میں لوہا پائے جاتا ہے یعنی آئرین پائے جاتا ہے جس سے گروتی محلاؤں کو آئرین کی پورتی ہو جاتی ہے ساتھی ساتھ انیمیا سے گروتی محلاؤں کا بچاہ ہوتا ہے دوستو جن گروتی محلاؤں کو پری میچور ڈیلیوری ہونے کی سمبھاونا ہوتی ہے یا پھر ڈاکٹر جن گروتی محلاؤں کو بتاتے ہیں کہ ان کی گرباشے میں کسی طرح کی کمجوری ہے یہ مسکرچ کا خطرہ ہے یا ششو سمیت سے پہلے جنم لے سکتا ہے تو ان گروتی محلاؤں کو جامون کا سیون 100% کرنا چاہیے جامون میں اچھ ماترہ میں میگنیشم ہوتا ہے جو کی پری میچور ڈیلیوری ہونے سے روکتا ہے اور بھرون کے صحیح وکاس میں مدد کرتا ہے دوستو اب ہم بات کریں گے گربہ بستہ میں آپ ایک دن میں کتنا جامون کھا سکتی ہے پریگننسی کے دوران آپ دن میں دو بار ایک ایک کٹوری جامون کو اپنے اہار میں شامل کر سکتی ہیں اور دو کٹوری سے زیادہ جامون کا سیون نہ کریں اس کے علاوہ جامون کھانے کے سمیں آپ کو کچھ سافدھانیاں بھی برپنی ہیں سب سے پہلی ہے کہ جامون کو کبھی بھی آپ کو کھالی پیٹ نہیں کھانا کھالی پیٹ جامون کھانے سے آپ کو پیٹ سمندی سمسیائیں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جامون کھانے کے بعد ترنت دودھ نہ پیئے آپ کو ترنت دودھ نہیں پینا جامون کھانے کے بعد کم سے کم دو گھنٹے بعد آپ دودھ پی سکتی ہیں آپ دودھ بلکل نہ پیئیں اور اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو بہت زیادہ جامون کا سیون نہ کریں کیونکہ اس میں ہائپو گلائسیمک ایفیکٹ ہوتا ہے جس سے بلڈ کلوٹنگ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے اور ڈائبٹیز ہونے کی صورت میں جامون کو زیادہ نہ کھائیں تو دوستو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو جس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گربہ وستہ میں جامون کھانے کے کیا فائدے ہیں اور یہ سیزنبل فل آپ کو کچھ سیزن کیلئے اپلپد ہوتا ہے تو آپ اس سیزنبل فل کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اس سے آپ کو گربہ وستہ میں چمتکاری کلاب ملے گی دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو کو اچھی لگے ہوگی اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہیں تو آپ ضرور پوچھیں بہیچک پوچھیں دھنیواد